پریٹر اسرائیل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گا بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نننانوے ختم ہو جائے گی ایک بچے کا یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گدھ ہے وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے تناول فرمائیں گے لاشوں کو اسی طرح اتنے سے کوئے ہیں چیلے ہیں لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاشیوں پر اترنا نہیں چاہتے تو ایک برندہ اٹھا چلا جائے گا اسے کہی زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشے ہی لاشے ہوں گی یہاں تکے وہ تھکھ ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے گرے گا تو لاش پر گرے گا یہ وقت آنے والا ہے اور یہ یہودیوں کے ہاتھ ہوگی یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلے کار ہیں ان کے ہاتھ والا ہے میرے نظریک اس کام کے لیے اس ملون قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملون ہو چکی ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیل بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آکر آباد ہوئے اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے ستر عیسیوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ بات ہے یہ یاد کر لیتی کیونکہ یا تو قوم اسی وقت صلاح کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حوت قوم عاد قوم سموت قوم شعیب یہ ہوا کی نہیں ہوا اور صدوم اور عامورہ کی مستیعیں جہاں حضرت لوت بھیجے گئے اور آل فرعون جو حلاق کیے گئے یا تو پوری قوم حلاق کی جاتی نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ جنیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا گیا اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو منعون اور منذوبِ علیہم قوم ہے سب سورہ فاتحہ میں مفصلین لکھتے ہیں دعالین یہ نصارہ ہیں اور منذوبِ علیہم یہ یہودین ہیں اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَا الْكِتَابِ عَلَى لِسَانِ دَاعُودَ عِسَبْ وَعِسَبْ مِنَا الْلَانَتْ کی گئی ایک منعون اور منذوب قوم کے ہاتھوں آخری امت امتِ محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے اس لیے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا مرانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے کیونکہ وہ راجپورت تھے یوپی کے راجپورت مشتقی حصے کی کہ ہمارے نہ کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کی ہاتھوں جھوٹا لگوایا جاتا اگر راجپورت کے سر پر راجپورت کا جھوٹا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی لیکن یہ کہ راجپورت کی کا جھوٹا گرا ہے پڑا ہے لیکن راجپورت کے سر پر چمار کا جھوٹا اس کو آپ انگلیزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری وہ تکلیف بھی ہے جھوٹا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار بار رہا یہ امت سب سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امتیں فروجتی الناس اس کے لئے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویلن للعرب عرب کے لئے بہت بڑی حراکت اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغذوبِ علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھوکی جئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزدنی کمزوری ذلت مسکرت کی مثال بنے ہوئے کوئی بول سکتا ہے اسے اسرائیل کے خلاف کوئی بول سکتا ہے تیس پہتیس لاکھ آدمی ہیں اسرائیل کے اندر یہودی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچانس لاکھ کے در کل سوا کروڑ آدمی ہے یہ یہودی دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کا کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولن جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی ہے اللہ تعالی نے یہ کوڑا ان مسربانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو ان میں خدور کو اٹھایا ہے ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نادی کیا تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم موسیقا